اسلام علیکم تو اس ویڈیو میں پریویس ویڈیو کو لے کے سیلیں گے دیکھیں کونٹنٹ ہمارا بلکل سیم ہی رہے گا اب یہاں پر ہم نے کرنا یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر اگر ہم کام کرنے لگے ابھی تو ہمارے پاس چھوٹی سی فنکشنالٹی ہے اب اگر ہم بڑی کوئی فنکشنالٹی کرتے ہیں فرمکہ ہم آثنٹیکیشن کی اگزامپل ہی لے لیتے ہیں تو آثنٹیکیشن میں جب آپ یوزر کو پوسٹ کرتے ہیں بیکن میں تو وہ ایک لین کا کوڈ نہیں ہوتا تو اگر وہ ہم مین فائل میں ہی کریں گے سارا تو وہ بسی گند بنتا جائے گا آپ کو کوڈ کو ڈی بگ کرنا بڑا مشکل ہوتے گا کہیں آئی رہ آگیا تو آپ کو ڈھونے نہیں پڑیں گی چیزیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پر سیپریشن آف کنسرن کو لے آتے ہیں یعنی جتنی بھی یہ راؤٹنگ ہو رہی ہے یہ ایک فائل میں ہوگی جتنی بھی یہ فنکشنالٹی ہے یہ ایک فائل میں تو ہم کیا کریں گے ہم اس ساری فنکشنالٹی کو یہ جو فنکشنالٹی نظر آ رہی ہے آپ کو اس کو دو فائل سیپریٹ کر دیں گے ایک فائل اس کے لیے that is راؤٹنگ کے لیے اور ایک فائل اس فنکشن کے لیے کھیک ہے اوکے تو یہاں پر روٹ میں آکے میں ایک فولڈر بنا رہا ہوں with the name of routes اور اس میں let's say ہم route کا نام دیتے ہیں let's say آم آم کچھ بھی routes دیتے ہیں ہم کہتے ہیں routes لگاتے ہیں routes.js راؤٹس نہیں ہے تو ہم یہاں پر کہتے ہیں test routes test routes.js اوکے اب اب کیونکہ ہم routing کرنے والے ہیں بالکل ایک separate فائل میں تو ہم یہاں پر use کریں گے express کا router ٹھیک ہے express جو ہمارے پاس ایک library جو ہم نے install کی تھی جو ہمیں api بنانے کے لیے کام آ رہی تھی server بنانے کے لیے کام آ رہی تھی وہ ہمیں routing کے لیے بھی useful ہے کیسے کیونکہ ہمارے پاس express کے اندر ایک building router ہے ٹھیک ہے جو ہم use کرتے ہیں routing کے لیے تو obviously ہم نے router use کرنا ہے تو ہمیں express چاہی ہے تو میں ایک variable بنا رہا ہوں the name of express یہ کیا کرے گا express کو لے کے آئے گا require and express ٹھیک ہے اب اس express میں سے میں نے router نکالنا ہے تو میں ایک variable بنا رہا ہوں the name of router and ہم کہیں گے کہ express میں جاؤ وہاں سے جانے کے بعد get me the router simple ٹھیک ہے کہ express میں جاؤ وہاں سے مجھے router لا دو اب یہ کرے گا کیا فائل یہ کرے گی کیا فائل بہت سمپل کام ہے یہ جتنی بھی یہاں پر یہ کام کیا ہوئے ہیں ہم نہیں یہ سارا کام ہم کریں گے یہاں پر simple as that بس simply ہم نے یہ کام کرنا ہے تو دیکھیں یہ ہم نے لکھا تھا نا یہ code آپ نے کیا کرنا ہے اس سارے code کو یہاں سے کرنا ہے cut اور یہاں پر آ کے کر دینا ہے paste یعنی یہ routing وہاں پر نہیں کرنے اب یہاں پر app کوئی چیز نہیں ہے اب app کی جگہ ہم کیا use کر رہے ہیں router تو جتنی بھی جگہ app آ رہا ہے اس ساروں کو آپ نے replace کر کے کہہ دینا ہے router that's it اب لیکن چھوٹی سی problem وہ problem یہ ہے کہ ہماری جو file run کرتی ہے وہ صرف run کرتی ہے index اور جتنی بھی routing ہماری ہوئی بھی ہے وہ ہوئی بھی ہے test routes میں تو کیا کریں گے ہم نے پہلی ویڈیو میں سیکھا تھا کہ اگر ایک file سے دوسری file میں آپ کو data چاہیے تو ہم use کرتے ہیں exporting اور importing اب یہاں سے data بھیجنا ہے تو we are going to use export تو کیسے export کریں گے ہم کہیں module dot exports ٹھیک ہے equals کیونکہ ایک چیز ہے مجھے object بنانے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے صرف router کو export کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم کہیں گے router that's it بس دیکھیں جتنا کچھ مہاں پر لکھا ہوتا ہوا ایک لگ file میں لکھیں گے ہم اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے صرف router کو use کرنا ہے that's it بس ہم یہاں پر آگے کہیں گے app.use that's it ابھی ہماری initial route کیا ہوگی یعنی starting endpoint کیا ہوگا ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں empty slash ہم اسے کہیں گے جو actual route ہوگی وہ empty کہاں سے ملے گی وہ ملے گی آپ کو test route سے جا کے تو یہاں پر اسی لئے ہم نے حالی empty slash ڈالا ہوا ہے کہ یہاں پر کوئی routing کا name نہیں دے رہے routing کا name کہاں سے ملے گا یہاں پر لیکن obviously آپ کو اس کو بتانا تو پڑے گا نہ کہ کہاں پر functionality پڑے بھی ہے right تو پہلے parameter میں route کا نام آتا ہے اور second parameter میں کیا آتا ہے function اور function کہاں پر پڑا ہوا ہے test routes میں تو یہاں پر ہم نے پہلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ export کرنے کیلئے module.export تو اب اسی file کو ہم نے اسی file کی functionality کو ہم نے use کرنا ہے یہاں پر ہم کیا کریں گے ہم کریں گے require ٹھیک ہے کہ جتنی بھی functionality پڑی ہے وہ test routes میں پڑی ہوئی ہے ہم کہیں گے کہ اس فولڈر میں routes کا فولڈر ہے اور وہاں پر test routes کے نام سے file پڑی ہوئی ہے ساری functionality وہاں پر ہے بس اب یہ دیکھیں اتنی زیادہ یہ functionality تھی اوکے یہ چار کافی زیادہ lines تھی ان ساروں کو ہم نے compact کر کے کر دیا ایک میں یعنی اس کی lug file بنا دی یہاں پر وہ file صرف use کی جا رہی ہے تو اب دیکھیں کہ ہماری functionality change ہوئی ہے تو انٹر client کھولیں post کی functionality دیکھتے ہیں first of all send کچھ چینج ہوا کچھ بھی نہیں get ہی دیکھیں send کچھ بھی نہیں update same delete same functionality کچھ بھی ہمارے پاس change نہیں ہوا ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پر کیا کیا ہم نے کہا empty slash کیوں کیوں کیونکہ نام ہم نے یہاں پر نہیں دیا ہوا نام ہم نے سارا یہاں پر لکھا ہوا اوکے اور ہم نے کہا جو functionality ہے کیونکہ second parameter میں یاد کریں کہ میں نے کہا آپ کو کیا کہا تھا کہ یہ function لیتا ہے تو ہم کہہ رہے function یہاں پر نہیں پڑا ہوا function پڑا ہوا ہے اس والی test routes کی file میں وہاں سے جا کے لے لو simple as that okay اب اب ہم جو practice کرتے ہیں ایپی ایز بنانے کی وہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہم ایپی ای بنا رہے ہوتے ہیں اس کا ایک initial name یہاں پر دیتے ہیں ہم لیت سے کہتے ہیں اور وہ initial name کیسے ہوتا ہے ایپی ای slash اور جس چیز کی ایپی ای بن رہی ہے لیت سے یہ ایپی ای بن رہی ہے users کے بارے میں تو ہم یہاں پر لکھیں گے users اور slash اب اب یہ پوری ایپی ای کیا ہے یہ پوری ایپی ای آیا ہے لیت سے اگر post کی بات کریں نا تو ایپ لوگ use اگر post کی request کی جائے گی یہاں پر اب یہاں پر صرف post data نہیں ہوگا کیوں post data نہیں ہوگا کیوں کیونکہ یہاں پر پہلے یہ اٹھائے گا ایپی ای slash slash users کا نام پھر جب آگے آئے گا تو یہ دیکھے گا میں نے کہاں پر جانا ہے test routes میں test routes کی file میں آکے دیکھے گا کہ post میں post والی کون سی request ہے تو post کی request میں دیکھے گا کہ یہ post data والی ٹھیک ہے تو اب پوری پوری ایپی ای کیا بن چکی ہے اگر post data کی api call کرنی ہے تو پوری api is api slash user slash اور یہاں پر آکے slash post data تو یہ کیا ہو جائے گا یہ basically یہ جو نام ہے یہ جڑ جائے گا اس نام کے سب جب بھی post کی request ہوگی اب جب get request ہوگی پھر کیا ہوگا پھر اس نام کے ساتھ api slash users کے ساتھ یہ get والی route جوڑ جائے گی جب update کی ہوگی تو api slash users کے ساتھ جوڑ جائے گا یہ جو update والی ہے ٹھیک ہے اور جب delete کی request ہوگی تو api slash users کے ساتھ جوڑ جائے گا یہ delete data ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں پر save کرتے ہیں اور request کر کے دیکھتے ہیں لیکن یہاں پر یہ error throw کرے گا کیوں error throw کرے گا کیونکہ اب یہ api نہیں ہے پوری api کیا بن چکی تھی api slash users slash اور پھر delete data اب send کریں تو ہمارے پاس یہ واپس output آ رہا ہے similarly post کا بھی یہ get کا بھی اور ہر چیز کیسے ہی ہوگا api slash users slash post data send کریں تو یہاں پر data has been posted اوکے اوکے اب again یہاں پر دیکھیں اگر ہم functionality یہاں پر لکھنے لگ گئے again ہمارے پاس code debug کرنا مشکل ہو جائے گا یہ file صرف hold کرے گی router کو that's it اوکے تو یہاں پر again آکے functionality کے لیے ہم controllers کا folder بناتے ہیں ایک اور folder تو یہاں پر ہم آکے بناتے ہیں controller اوکے یہ controllers کہا دیتے ہیں and یہاں پر آکے ہم اس کو نام دیتے ہیں let's say test controller dot js ٹھیک ہے اب یہ کیا کرے گا controller یہ simply یہ جو function لکھا ہوگا نا یہ functionality ساری کی ساری ہوگی controller کے اندر ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر ایک function بنا رہتے ہیں ہم یہاں پر نام دیتے ہیں post data اور کیا کرے گا بھئی ہم اسے کہیں گے یہ جو functionality لکھی ہوگی ہے نا یہ ساری اٹھا کے اس post data کے function میں ڈال دو ہم خود لکھ لیتے ہیں تو routing کا function function کیا کرتا ہے آپ سے لیتا ہے function rec and res کی parameters لیتا ہے ٹھیک ہے and یہ کیا کرے گا یہ simply res dot send کرے گا کیا کہ data has been post اوکے اب get کے بھی یہ ہوگا تو کون get data again کیا لیتا آپ سے اس کو بھی 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 بیس کر لیتے ہیں اس کو نام دیتے ہیں اپ ڈیٹ ڈیٹا اور یہ اپ ڈیٹ کی جو functionality یہ والی یہ ساری یہاں سے اٹھا لیں گے اور یہاں پر پیسٹ کر دیں گے ایک اور function بناتے ہیں delete data again ساری وہ delete functionality یہاں سے اٹھا کے ہم کر دیں گے یہاں ٹھیک ہے اب اب یہ جو functionality ہے obviously یہاں پر اس route کے فائل میں use ہوگی کیوں کیوں کیونکہ جب یہ update data کی route call ہو تو ہم نے کون سا function چلانا ہے ہم نے یہ update data کا function چلانا ہے جب کسی اور فائل میں پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو کیا کرنا پڑے گا یہ یہ والا function چلانا ہے تو obviously یہ سارے function ہمیں export کرنے پڑیں گے کہاں پر اس file میں اس file کی use کریں کیوں کیوں کیونکہ route جب یہ call ہوگی تب یہ function call ہوگا تو ہم اس سے کہیں گے جب یہ route call ہو یا ان چاروں میں سے کوئی بھی route call ہو تو جتنی بھی functionality پڑھی بھی ہے وہ test controller میں پڑھی بھی ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر ان سارے پر export کریں گے اب کیونکہ ہمارے پاس multiple functions ہیں تو ہم یہاں پر object بنائیں گے اوکے اور ساروں کو export کر دیں گے post data ہے get data ہے update data ہے اور delete data ہے ٹھیک ہے بس اوکے اب یہاں پر یہ functionality یہ نہیں لکھنی کیوں کیونکہ ہم نے controller میں یہ functionality already لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم call کریں گے post data میں کس function کو call کرنا ہے دیکھیں یہاں پر یہاں پر call کرنا ہے post data کے function کو یہ export ہو رہے ہیں تو ہم یہاں پر import کر سکتے ہیں object ہے تو ہم destructure کر سکتے ہیں اس کو اس سے بھی سان طریقہ کیا ہے کہ آپ یہاں پر simply function کا نام لکھے تو وہ خود بخود اوپر export کر دے گا دیکھیں destructure کر دیا اس نے ٹھیک ہے سیمیلی یہاں پر ہمیں کون سا function چلانا ہے get data میں get data میں کون سا function چلانا ہے یہ والا تو اس کا نام لکھے ہیں only functionality کیونکہ already controller میں defined ہے جو get data یہاں پر ہمارے پاس ہوگا update data اور یہاں پر ہمارے پاس ہوگا delete data اوکے بس آپ دیکھیں functionality ہمارے پاس change ہوئی نہیں ہوئی بالکل بھی نہیں ہوئی same وہی functionality ہے دیکھیں same لیکن ہمارے پاس کیا ہو چکا ہمارا code صاف ہو چکا یہ دیکھیں ٹھیک ہے ہمارا main concern تھا یہ جو index.js کی فائل تھی اس کو ہم نے صاف کیا ہم نے اس کو جو functionality ساری ہم نے ابھی previous video میں جو یہاں پر لکھی تھی وہ ساری کی ساری ہم نے separate کر دی into routes and controllers کیا ہو رہا ہے یہ جو line ہے یہ call کرتی ہے routes کو ٹھیک ہے یہ routes کو call کرتی ہے تو ہم یہاں سے اٹھ کے پہنچتے ہیں routes میں اب جب دیکھتے ہیں کہ request ہو رہی ہے post data کی let's سے تو کیا کرتا ہے post data جب route call ہوتی ہے تو یہ آتا ہے اگلی line میں اگلی line میں نہیں اگلی data میں اگلی data کہہ رہا ہے کہ یہ post data کو call کرے گا بھی تو post data is what post data جب دیکھے گا کہ post data تو function ہے کہاں پر پڑا ہوا ہے controller میں اوپر جا کے دیکھے گا ٹھیک ہے تو یہ کیا کرے گا جب یہاں پر پہنچے گا تو یہ یہاں سے اس file سے اٹھ کے test controller میں چلا جائے گا post data کا function دیکھے گا اور جو functionality ہوگی وہ واپس مجھے output کر دے گا similarly باقی سارا کچھ بھی ایسے ہی ہے جیسے let's say اگر ہم delete کی request کریں تو یہاں پر اگر delete کی request کی جا رہی ہوگی جیسے یہاں پر دیکھیں ہم نے یہ request call کی نا یہ API call کی API slash user slash lead data تو سب سے پہلا کام کیا ہوگا یہ چلے گی index file تو اس نے دیکھا API slash user ہے یہاں تک تو اب میں کیا کروں تو second میں آئے گا تو یہ دیکھے گا یہ سارا کچھ تو پڑا ہوئے کہاں پر test routes میں تو یہ یہاں سے اٹھ کے جائے گا test routes میں اب یہ دونے گا کس کو کیونکہ request یہاں پر کی جا رہی تھی کس API کے لیے delete کے لیے sorry delete کے لیے method تھا ہمارے پاس تو یہاں پر یہ دونے گا کس کو ان ساروں میں دونے گا delete کو دلیٹ کو دونے گا پھر دیکھے گا API match کرے گا تو API match ہو گئی اوکے اب یہ آگے آئے گا تو دیکھے گا functionality perform کرنی ہے لیکن وہ اس کو کہے گا یہ جو functionality لکھی ہوئی ہے delete data کی وہ تو لکھی ہوئی ہے controller میں تو یہ جب یہاں پر پہنچے گا اوپر جا کے دیکھے گا delete data کہاں پر ہے یہ کہے گا کہ controllers میں ہے تو یہ اس file سے اٹھ کے controllers میں جائے گا پھر یہاں پر یہ دونے گا کس کو delete data کو delete data کی functionality کیا کری گا ہے آپ کو یہ send کری گا that's it اب یہاں تک ہمارا کیا تھا یہ تھی ہمارے پاس node کی basics اگر آپ کو یہ چیزیں سمجھا گئی ہیں ہمارا جتنا بھی project کا flow ہوتا ہے وہ اسی flow کی پر چر رہتا ہے ہماری جتنی بھی functionality سے ہوتی ہیں وہ ہم controllers میں لکھتے ہیں اب انشاءاللہ نیکس ویڈیو سے ہم facebook کا back end بنانا start کریں گے and make sure کہ یہاں تک آپ کی چیزیں بلکل clear ہوں on your fingertips جیسے کہتے ہیں on your fingertips یہاں تک ساری چیزیں آپ کے on your fingertips بنانی چاہیے ہیں تو thank you very much اب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم back end بنانا start کرتے ہیں